بی جے پی بی جے پی کے فیور میں جا سکتی ہے بی جے پیسے کی بات آتی بولتے میتروں نیشنلیزم لے لو جب پیسے دینے کی بات آتی تو بولتے روہنگیاں لے لو جب پیسے دینے کی بات آتی ہے ہیدر آباد کو تو بولتے یہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے یہاں پر خلا ہو رہا ہے کیا ہیدر آباد میں میونیسپل چناؤ ہندو مسلم کے نام پر ہو رہا ہے بھڑکاؤ بھائی جان اسد الدین او ایسی کی کچھ تقریریں آپ نے سنی ان کے الفاظ پر گوھر کیا آپ نے او ایسی کو جواب بھی انہی کے انداز میں مل رہا ہے ہمارا میئر بننے دو ہم اولڈ سٹی میں سرجکل سٹرائک کریں گے ہم روہنگیاں اور پاکستان کی جو اولاد ہیں ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو پیٹیں گے ہم نہیں چاہتے کہ روہنگیاں ووٹ کریں ہمیں پاکستانیوں کی ووٹ نہیں چاہیے یہ صرف اور صرف بی جے پی ہی ممکن کر سکتی ہے ہی ممکن کر سکتے کہ روہنگیاں ہیدراباد میں چنانوی جنگ کا رنگ سجا ہوا ہے او ایسی کی پارٹی ہیدراباد کو ہرے رنگ میں رنگ دینا چاہتی ہے تو بی جے پی اسے کسریہ رنگ سے سرابور کر دینا چاہتی ہے بیچ میں کسی آر کی ٹی آر ایس ہے شہر میں اس کے پوسٹر تو بہت ہیں لیکن ٹی آر ایس کا غلابی رنگ اے آئی ایم آئی ام اور بی جے پی کے چناوی شور دمتا ہوا دیکھ رہا ہے اے آر ایم آئی ام اور بی جنگ دینا چاہتا ہے کہ جس دن موت مخرر ہے اس دن موت ہے کوئی نہیں بچا سکتا اور جس دن موت نہیں ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا آج بھی جنگ دن کا گریٹر ہیدر آباد مینیسپل کورپوریشن کے چناو میں او ایسی بندھو فل ہندو مسلمان کر رہے ہیں دوسرے راجیوں میں گڑ بندھن بنانے کو آتر او ایسی ہیدر آباد میں کے سی آر سے اپنا پرانا گڑ بندھن دھرم نہیں نبھا رہے ہیں اپنے حقوق کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں آج منجلیس جو لڑائی لڑ رہی ہے وہ حصے داری کی لڑائی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ احتدار میں ہم کوئی ساملے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کرسی پہ جا کر بیٹھ جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرسی ہوگی ایک نہیں ہوگی دو کرسی ہوگی اگر کیسی آر ایک کرسی پر بیٹھے گا تو دوسری کرسی پر آپ کی طرف شخص دین ہوئی سی بیٹھے گا اور آپ میں آپ ڈال کر مظلوم آوان کے مسائل کی بات کرنے گا او ایسی بندھو کے لیے ہیدر آباد اگر نئی پریوک شالہ ہے تو بی جی پی کے لیے بھی یہاں پریوک کا بڑا موقع ہے ٹکر زبردست ہے کہ سی آر کی پارٹی اس چناؤ کو ٹرینگلر بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو اے آئی ایم آئی ایم اور بی جی پی دونوں کی کوشش ہے کہ فائٹ ڈائریکٹ ہو یعنی بی جی پی اور اے آئی ایم آئی ایم میں سیدھا مقابلہ ہو کرناٹک کے بعد بی جی پی کو لگتا ہے کہ ہیدر آباد سے اس کے لیے دکشن کا دوسرا گیٹ کھل سکتا ہے اس لیے پارٹی نے پوری طاقت جھوگ دی ہے ہیدر آباد کو ایک نہیں ملکی دو دو راجیوں کا دروازہ مانا جاتا ہے آندر پردیش اور تیلنگانہ میں بی جی پی اپنے دم پر اب تک کمزور ہی رہی ہے میونیسپل کورپوریشن کے چناؤں میں بی جی پی اسے بدل دینا چاہتی ہے نیتاؤں کے زمان کا رنگ تو آپ نے دیکھ لیا اب ذرا دیکھتے ہیں کہ زمین پر ہیدر آباد کے چناؤں میں کتنا دھارمک رنگ ہے نہ صرف پارٹی دفتر بلکہ ہیدر آباد کی سڑکوں پر بھی بی جی پی کے کارکر کا نیتاؤ اور سمرتگوں میں بھاری اتصا نظر آ رہا ہے روڈ شو کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایم او ایس ہوم کشن ریڈی فلم نگر کے پرتیاشی کے سمرتھن میں ووٹ مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے بی جی پی نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے کیونکہ بی جی پی کو بتا ہے کہ اگر ہیدر آباد میں سٹرائک ریٹ بی جی پی کا زبرزست رہتا ہے تو یہاں سے سچی والے یعنی سیم پت تک پہنچنا بی جی پی کے لیے آسان ہو جائے گا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک سپرمنٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے جی ایم چی میں پوری طاقت جھونک کر تاکہ دو ہزار تئیس کے آپریشن کو آپریشن بی جی پی کے تیلنگانہ کو سفلہ بنایا جا سکے آپ بی جی پی ہیدر آباد میں نیا رنگ جمانے کی کوشش میں ہے تو او ایسی اپنے پرانے رنگ میں یہ آپ کس پہ سرجیکل سٹرائک کریں گے یہ تو بھارت کے لوگ ہیں میں بی جی پی سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آسٹیٹمنٹ دیا میں پرائی منسٹر سے بھو رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ چین کی فوج لڈاک میں ڈبسان پلین اکلاقہ ہے وہاں پر چین کی پی ایل اے وہ آرمی کا نام ہے نو سو ستر سکوئر کلومیٹر پر چین بیٹھاوا ہے مسٹر موڈی وہاں سرجیکل سٹرائک نہیں کریں گے مو سے چین کا نام نہیں لیں گے وہاں سے نکالنے کی بات نہیں کریں گے اور ان کے باکڑے پہلوان جن کے چڑوں میں سے مونڈے پلٹ گئے ہیں ہمارے پر دورے سرجیکل سٹرائک بیٹل آف ہیدر آباد اویسی کے لیے ساہ کا سوال کیوں ہے لوکل باڈی کے چناؤں میں پاکستان اور روہنگیا کیوں آئے سرجیکل سٹرائک اور چین کی چرچہ کیوں ہو رہی ہے لوکل چناؤں میں بی جی پی نے سینئر نیتاؤں کو کیوں اتارا مکہ منتری کے چندر شکر راو کو اس چناؤں میں کیا ڈر ہے کیا ہیدر آباد ہاتھ سے نکلا تو سی ایم کی کرسی بھی فسل سکتی ہے اصل میں جی ایچ ایم سی کے چناؤں دیکھنے میں بھلے ہی چھوٹے لگیں لیکن ان کے نتیجے کسی بھی پارٹی کی قسمت بدل سکتے ہیں جی ایچ ایم سی کی لیمٹ کے تحت ہیدر آباد کے علاوہ اگل بگل کے چار جھلے آتے ہیں یعنی چار جھلوں کی ایک سو پچاس وارڈ کو مل کر بنا ہے گریٹر ہیدر آباد مینیسپل کارپلیشن اب اس کا اصلی مطلب سمجھئے چار جھلوں کی ایک سو پچاس وارڈ کو اگر ویدھان سبا اور لوکسبا سیٹوں سے جوڑ کر دیکھیں تو جی ایچ ایم سی کے تحت چوبیس ویدھان سبا کی سیٹیں اور پانچ لوکسبا کی سیٹیں آتی ہیں مطلب یہ کہ جی ایچ ایم سی پر جس بھی پارٹی کا بول بالا ہوگا اس کے لیے سی ایم کی کرسی کا راستہ آسان ہو جائے گا اگر لوکل بھاشا میں کہیں تو ہیدر آباد کا نواب جو بنتا وہی تیلنگانہ کا نظام بن جاتا رہے بابا یہی وجہ ہے کہ جی ایچ ایم سی کا یہ سیاسی دنگل لوکل سے نیشنل ہو گیا ہے اسد دودین او ایسی ہیدر آباد کے سانسد ہے ان کے بھائی اکبر اددین او ایسی یہیں سے ویدھائک ہیں دونوں بھائیوں کی سیاست کی نیو میں ہندو مسلمان ہے مدہ کوئی بھی ہو او ایسی اسے ہندو مسلمان کی پچھ پر لے ہی آتے ہیں آپ کی حکومت ہے امیچھا ہوں منسٹر ہے اتنے کمزور ہیں امیچھا اتنے ویک ہیں کتے پاکستانی ہیں بتاؤ کل چوبیس گھنٹے تک تمہارا کو ٹائم دے رو بتاؤ کتے پاکستانی ہیں نکالو بتاؤ لس بتاؤ ہم کو یاد رکھو ہیدراباد کی سرزمین پر جو کوئی بستا ہے چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو دلیت ہو آدی واسی ہو سیکھ ہو عیسائی ہو وہ بھارت کا بائزہ شہری ہے یہاں پر کوئی پاکستانی نہیں رہ سکتا نہ ہم رہنے دیتے ہیں ان کو ہیدراباد کی پہچان اس چار منار سے ہی او ایسی کا سیاسی سفر شروع ہوا تھا انیس سو چورانوے میں او ایسی پہلی بار یہیں سے ودائق بنے تھے اور اب وہ نیشنل پارٹی بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اسی چار منار کی دیوار سے سٹ کر بنا ایک مندر ہے بھاگی لکشمی کا مندر ہیدراباد میں یہ مندر بی جے پی کی سیاست کا سینٹر ہے بی جے پی ہر بار اسی مندر سے اپنا چناؤ احبیان شروع کرتی ہے بھاگی لکشمی مندر کے نام پر بی جے پی ہیدراباد کا نام بھاگی نگر بتاتی ہے اصد الدین او ایسی اس بہانے بھی بی جے پی کو ٹارگٹ کرتے ہیں پہلی ڈسمبر کو آپ مندرس کو اور دیجئے اور اس لیے اور دیجئے کہ ملک کو مضبوط کرنا ملک میں جو دشمن ہیں جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف آپ مندرس کو اور دیجئے اور ہیدراباد کا مقابلہ کس سے معلوم آپ کو ان لوگوں سے جو ہیدراباد کو بھاگی نگر بنانا چاہتے ہیں اے آئی ایم آئی ایم ورسز بی جے پی چار منار ورسز بھاگی لکشمی مندر ہیدراباد ورسز بھاگی نگر لوکل باڈی کے چناؤں نے ہیدراباد کو ورٹیکلی دو کھیموں میں بانٹ دیا ہے بھاگی لکشمی مندر میں اگر بی جے پی کی جیت کے لیے پرارتنا ہو رہی ہے تو ہیدراباد کی مسجدوں اور درگاہوں میں اصد الدین او ایسی کے لیے قبوالیاں گائی جا رہی ہیں مسجدوں دین او ایسی کے چناؤں پرچار کا طریقہ باقی نتاؤں سے الگ ہے وہ صوبہ ہوتے ہی گھر سے نکلتے ہیں اور پدیاترہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر ووٹ مانگتے ہیں باتار بی جے پی ایسا کہہ رہی ہے کہ اگر پی ایر ایس اور مجلس میں دوستی ہو جاتی ہے تو ہیدراباد کا نیر جو ہے وہ مجلس کا بن جائے گا اسی پلانگ پر اسی مدے کو چناؤی مدہ بناتے ہوئے بی جے پی اس چناؤں میں پوری طاقت کے ساتھ جوٹی ہے لیکن جہاں تک اول سٹی کی بات کر لیں جہاں تک ایم آئی ایم کی بات کر لیں ایسا لگتا ہے کہ اصد الدین او ایسی کے گھڑ کو بھیجنے کے لیے بہت زیادہ مشکل سبھی پارٹیوں کو ہونے والی ہے کیٹی آر نے بھی یہ صاف کہہ دیا ہے کہ اس بار ان کی ایم آئی ایم کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے وہ الگ تنار لڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ کیٹی آر کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ٹی آر ایس مجلس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے تو ہندو ووٹ بڑھ سکتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ٹی آر ایس نے پہلے دن یہ صاف کر دیا کہ وہ مجلس کے خلاف لڑیں گے لیکن ایم آئی ایم کو اولڈ سٹی میں ہرانا ناممکن سا لگتا ہے بی جے پی اس کا مقابلہ اپنے گرینڈ سٹائل سے کر رہی ہے ہیدر آباد میں پہلی بار بی جے پی کی جن سبحاؤں میں اور پارٹی کے روڈ شو میں ہزاروں کی بھیڑ دکھ رہی ہے اولڈ ہیدر آباد سٹی میں جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں مجلس کا دب دبا ہے لیکن شہر کے باہر حصوں میں بی جے پی کے ووٹوں کے پولرائیزیشن کا فائدہ ہو سکتا ہے ایم آئی ایم یہاں پر مضبوط ہے اور ایم آئی ایم ہی چاہی گئے پانچ سٹیٹ جت کے آئی بی آر میں پہ یہاں نہیں جتیں گے یہ تو گھر ہے ایم آنجلس کا ہماری دعا یہ دعا ہے اللہ چاہے تو آپ کے میرے ہمارا ایم آئی ایم کا بلنگ آسا او ایسی ہیدر آباد کی بار کو چناوی مدہ بتاتے ہیں اوبار پیڑیتوں کو دس دس ہزار روپے کی مدد دلانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن یہ مدد سب کو نہیں ملی ہے جس لیے ناراضگی بھی ہے ہیدر آبادی بریانی کے ذائقے کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بھی چناوی چرچہ نے گھس پیٹ کر لی ہے لوکل چناو میں سبھی پارٹیاں اتنا عبال کیوں مار رہی ہیں اس کا ذکر زافرانی چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہوتا ہے بی جی پی تو پورا ہوا میں چلتا ہے ہوا چلتا ہے بی جی پی کا ہوا چلتا ہے بھی یہاں پہ اچھا اچھا اور ٹی آر ایس کا ٹی آر ایس کا ہوا نہیں ہے اس بار ہمارے کوئی توڑا ہوپ ہے بی جی پی آئے تو کچھ کرے گی یود کے لیے کیا سٹوڈنٹس کے لیے اور جابز کے لیے کچھ شاید ٹھنڈ کے موسم میں ہیدر آباد میں اندھیرہ جلد ہو جاتا ہے شام ڈھلتے ہی اویسی بندوں کے جلسے شروع ہو جاتے ہیں دن میں شالین دکھنے والے اویسی رات کے جلسے میں بہت آکرامک ہو جاتے ہیں کہ منلس اور مخالفین منلس میں ایک بہت بڑا فرح ہے مخالفین منلس اس وقت بارش کی گواہی دیتے ہیں جب بارش کے بونے ان کے جسم کو پھگو دی ہیں لیکن منلس ہوا میں گوسوم کر کہتی ہے کہ بارش کھونے والے ہیدر آباد کی پری اوکشالہ میں اویسی کی ساخ داؤں پر ہے تو بی جی پی کے لیے یہاں کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے اسے بس گین کرنا ہے ووٹوں کے پولرائیجیشن سے بی جی پی کو کتنا فائدہ ملتا ہے اور اویسی اپنی ساخ کہاں تک بچا پاتے ہیں اس کا نتیجہ چار دسمبر کو آئے گا اور آئے اب بات کرتے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی کی کچھ دیر پہلے نریندر موڈی لکھنو یونیورسٹی کے سو سال پورا ہونے کے کارکرم میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شابل ہوئے تھے اگر روٹین طریقے سے دیکھیں تو یہ کارکرم بہت سرکاری لہجے والا ہوتا لیکن پردھان منطری نے اسے بہت دلچسپ اور روچک بنا دیا ایک سلوگن کی بار بار چرچہ ہوتی ہے نریندر موڈی جیسا کوئی نہیں آخر ایسا کیوں ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پردھان منطری کی سوچ اور اپروچ کو سمجھنا پڑے گا الگ سوچنے کچھ الگ کرنے کی کوشش نریندر موڈی روز کیا کرتے ہیں اور اس لیے اتنے پاپلر ہیں اس ریپورٹ کو دیکھئے آپ سمجھ جائیں گے نریندر موڈی کی لوگ پریتا اس وقت بھی سب سے زیادہ ہے کیا پردھان منطری موڈی کی بڑھتی ریٹنگ سے موڈی ویروڈی گینگ میں کھلبلی پیدا ہو گئی ہے کیا موڈی ویروڈی ایک بار پھر ایجنڈا چلانے لگے ہیں ہندوستان کی سیاسی پچھ سے لے کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک موڈی میجک والی ہیڈ لائن دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے ٹویٹر بیس بوک انسٹاگرام لنگڈن یوٹیوب اور نریندر موڈی ایپ پر موڈی کی لوگ پریتا سے جڑی ایک ایسی ریپورٹ آئی ہے جس نے انٹی موڈی کیمپ میں ہڑکم مچا دیا ہے موڈی کے بڑھتے برینڈ ویلیو سے ان کے پولٹیکل ویروڈیوں کی ویلیو بہت کم ہو گئی ہے آج ہم آپ کو اس کے ڈھیر سارے ثبوت دیں گے سب سے پہلے اس مولانا کی سنیے کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ موڈی جی سے کہیں آپ ہماری اتنی فکر نہ کریں اپنی صحت کا خیال لیں اچھے گورے چٹے ہو گئے آپ پہلے تو آپ ہم سے بھی زیادہ ساؤنے تھے ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کیون سا میک اپ استعمال کی آئے ہمیں معلوم ہے گوریا سے مشروع مگاتے ہیں آپ ہمیں خوب پتا ہے جو ستر ہزار روپے کا آدھا کلو آتا ہے وہ لگا لگا کے آپ دورے ہوئے ہیں تاکہ آپ دیکھنے میں اچھے لگ سکتے ہیں آپ کا مو ہو سکتا ہے سفید ہو گیا ہو دل تو آپ کا روز بھلو سکتا ہی ہوتا چلا گیا مولانا بریگٹ پھر ایکٹیو ہو گئی ہے موڈی پر تقریریں پھر شروع ہو گئی ہیں بھاشا بھلے ہی الگ الگ ہو مولانا گینگ کا ایجینڈا ایک جیسا ہی ہے اب در پورن کربے ساسا ایک ٹو دھر جو دھرو پورن نہ ہوئی لے پارے دھر مو گھاٹ قریب بھیار کا چناؤ جیسے ہی ختم ہوا وہاں جیسے ہی انڈیے کی سرکار بنی مولانا بریگٹ نے پشمنگان میں ڈیرہ جمع لیا اور اب کافی تیزی سے سی اے اور ان آر سی والے ڈائلوگ پھر رٹائے جا رہے ہیں مولاناؤں کے ویڈیو وائرل کرائے جا رہے ہیں ایک ایسا ہی ویڈیو ہے مولانا جرجس کا آپ بھی غور سے سنیے ان کی یہ تقریر میرے بھائیوں تصور کرو آپ اچھا کام کرنے والے وہ نہیں دیکھتے ہیں ہمارے چوکی دار صاحب کا حال کیا معلوم ہے ان کے جیب میں جو پین ہیں آپ کو اس کی قیمت نہیں معلوم ہے ایک لاکھ سے بھی اوپر ہے جو کلم جو پین ہیں اور کیجری وال جو دلی میں ہیں وہ صرف پانچ روپے والا کلم رکھتا ہے اس پانچ روپے والے کلم نے جو کام دلی میں کر دی ہے وہ ایک لاکھ والا کلم پھیل ہے ایک لاکھ کلم والا آدمی کہتا ہے این آر سی سی اے یہ اور پانچ روپے کلم والا آدمی کیا کر رہا ہے دلی میں بجلی پھری پانی پھری وہ وہ کام کر رہا ہے جو سب کے لیے ہو یہ وہ کام کر رہا ہے جو ورگ مشیش کے لیے ہو اب ایک لاکھ کی طاقت دیکھ لو اور پانچ روپے والی طاقت دیکھ لو تو کیوں ڈرسو یا کم ہو تو کیا ہوا جو کم لوگ کر دیتے ہیں وہ زیادہ والے نہیں کر پار دے ہیں ایک لاکھ کلم کی طاقت اور پانچ روپے کلم کی طاقت دونوں طاقت دیکھ لو اور پھر فیصلہ کر لو یہی مثال ہے بس ہم کم ہے تو کیا ہوا لیکن اس بھارت کے ناغرے کے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو اگر نہیں تو مولانا جرجس کے اس وائرل ویڈیو کا ایک اور حصہ سنیے اس سے آپ کو موڈی ویروت کی پوری سکرپ سمجھ میں آ جائے گی جو ہم ہندو اور مسلمانوں کے پیش میں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں میڈیا والے بہت اچھال دیتے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں جو بھی ہم آئے ہندو اور مسلمان بھائیوں کے بھائی چارے میں دران پیدا کرے اور رکاوٹ پیدا کرے آیا اللہ تُو اس کو اس دنیا سے مٹا گئے اور برباد پاک ہم جو بھی کہہ رہے ہیں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں کل کئی ویڈیو میں بنا مت دے نا مولانا جرجس نے کہا موڈی کو برباد کر دے یہ لوگ بوجلی فوڈو بنا دیتے ہیں ہم کسی کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں دران پیدا کر کے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمارے بھائی چارے میں کو ختم کرے آیا اللہ تُو اس کو اس صفحہ ہسنی سے مٹا دے اور کتے کی موت دے اس کو بستہ پر رگل رگل کے مرے بھائے آیا اللہ اس کو ایسی موت دے کہ وہ بہت ہی مانگے تو گھٹ 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 گے اس کو موت آئے طلب کٹ کے موت آئے آپ نے دھیان دیا ہوگا مولانا نے سیدھے طور پر موڈی کا نام نہیں لیا لیکن ان کی تقریر سے صاف ہے کہ وہ بول کچھ اور نہیں ہیں مگر کہنا کچھ اور چاہتے ہیں اور اس وائرل ویڈیو میں ایسا ایک بار نہیں کئی بار سنائی دیا بار بار دکھائی دیا مثلاً کولکاتا کا ذکر ہوا بنگال کی بات ہوئی دیدی کے پرچار کے لیے بھی مولانا نے سرعام اعلان کر دیا پردھان منتری موڈی پر بھی جم کر ٹپڑی کی جو بھی بہت کام کا ہے جو اس جو بھی کو سمجھ گیا وہ سب کو سمجھ گیا میرے بھائیوں اتنی بڑی بات ہاں نے کہہ دی آپ کے علاقے میں اب مجھے لگتا ہے کہ کلکتہ وغیرہ میں مجھے بھی فلیٹ لینا پڑے گا اب یوپی کے حالات اچھے نہیں ہیں بتا نہیں کب ہم اندر چلے جائیں بنگالی آ جاتے ہیں اور دیدی جی کا پرچار کا دشنوں کر دیتی ہے یہاں لوگ چائے 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 کے نام پر اقتدار میں آ گئے اور اقتدار میں آنے کے بعد دس لاکھ کا سوڑ پہن کر اوبامہ کا سواگت کر رہے ہیں صورت بیکھئے تل تک کہتے ہیں چائے اور وہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ کسی اسٹیشن پر نے چائے بیچی نہیں اب اللہ جانے وہ ریپورٹ جھوٹی گئے اب آگے کچھ نہیں بولو سیاسی زبان سمجھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کچھ اور نہیں پولٹیکل بیان بازی ہے جس کا مقصد ہے بنگال چناؤں سے پہلے موڈی ویروت کا ایک نیا نیریٹیو سٹ کرنا سوال یہ ہے کہ موڈی کے ویروتیوں کو اتنی جلد بازی کیوں ہے بنگال کے چناؤں میں تو ابھی وقت ہے تو پھر اچانک سوشل میڈیا پر اس طرح کی تقریریں اس طرح کی بیان کیوں وائرل کرائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات سوشل میڈیا کو ہی ذریعہ کیوں بنایا جا رہا ہے اس کا جواب ہے سوشل میڈیا پر پردھان منتری موڈی کی بڑھتی طاقت ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق اگست سے اکٹوبر کے دوران ٹوٹر گوگل سرچ اور یوٹیوب پردھان منتری موڈی سے جڑے رہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلی تیماہی میں ٹوٹر گوگل سرچ اور یوٹیوب جیسے منچوں پر سروادک دو ہزار ایک سو اکہتر ٹرینڈ پردھان منتری موڈی سے جڑے رہے اس کے لیے سوشل میڈیا پر ٹاپ کے 95 راجنیتک نیتاؤں کے ساتھ ساتھ پانچ سو پربھاوشالی ویکتیوں کے لیے آل لائن وشلیشن کیا گیا جس نے دس کروڑ سے ادھیک آل لائن متوں کو ڈیکوڈ کیا اس اسٹڈی کے مطابق پردھان منتری نرندرموڈی کو کنسولیڈیٹڈ طور پر ستر کا برینڈ سکور ملا جو ان کے نکٹم پرتیدوندی نیتا سے قریب دو گناہ ہے اس برینڈ سکور کے آکلن میں پانچ پیرامیٹر کے آدھار پر گڑنا کی گئی سینٹیمنٹ ہولوار اینگیزمنٹ مینشنز اور ٹرینڈز جب ہم نے اس ریپورٹ کا باریکتی سے وشلیشن کیا تو ہمیں پتا چلا کہ موڈی ویروت کی پوری سکرپٹ کے پیچھے کی کہانی سوشل میڈیا پر موڈی کی بہتی فین فالوئنگ ہے پردھان منتری موڈی ٹویٹر پر سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے بھارتیے بنے ہوئے ہیں پیم موڈی کو اکٹوبر میں اوورال قریب 72 لاکھ سے زیادہ ٹویٹر اینگیزمنٹ ملے ہیں وہیں اسی دوران راحل گاندی کو صرف 35 لاکھ ٹویٹر اینگیزمنٹ حاصل ہوئے ہیں ٹویٹر اینگیزمنٹ کی اکٹوبر رینکنگ میں پیم موڈی نے سبھی کٹیگری میں ٹاپ رینکنگ حاصل کی ہے پولٹیکل فیلڈ میں پردھان منتری موڈی کو سب سے زیادہ 72 لاکھ 15913 اینگیزمنٹ ملے ہیں گوگل پلے سٹور سے نارندر موڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنے والوں کی سنکھیا ایک کروڑ سے زیادہ ہے پوٹو شیئرنگ پلٹفارم انسٹاگرام پر پردھان منتری موڈی پچاس ملین سے ادھک فالوورز کے ساتھ انسٹاگرام پر سب سے لوگ پری اویشوک میتا ہیں موڈی کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز کی سنکھیا 89 لاکھ 30 ہزار کے پار پہنچ گئی ہے یہ سارے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر موڈی کا کریز لگتار بڑھ رہا ہے اب تو موڈی ویروڈی بھی سوچنے لگے ہیں کہ پردھان منتری کا کریز اتنا کیوں بڑھتا ہے اس کا ایک آسان جواب یہ ہے کہ پردھان منتری موڈی ہر دن ایک الگ کلاس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں موڈی کا بھاشن ریپیٹ نہیں ہوتا بھاشن دینے کے طریقے ایک جیسے نہیں ہوتے اور موڈی کا آڈینس بھی ہر بار ایک نہیں ہوتا اس سماج کے ہر سیکٹر کو دھیان میں رکھ کر اپنی تیاری کرتے ہیں مجھے جب بھی لکھنا یونیورسیٹی سے پڑھ کر نکلے لوگوں سے بات کرنے کا موکہ ملا ہے اور یونیورسیٹی کی بات نکلے اور ان کے آنکھوں میں چمک نہ ہو ایسا کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے یونیورسیٹی میں بیتائیں دینوں کو اس کی باتیں کرتے کرتے وہ بڑے اتصائید ہو جاتے ہیں میں نے کئی بار انوحب کیا ہے اور تبی تو لکھنو ہم پر فیدہ ہم فیدائے لکھنو کا مطلب اور اچھے سے تبی سمجھ جاتا ہے آپ پچھلے کچھ ہفتوں میں نارندر موڈی کی کار شیلی دیکھیں گے تو سمجھ جائیں کہ لوگ موڈی سے اتنا کنیکٹ کیوں کرتے ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں دیش اور دنیا کے لوگ موڈی سے اتنی جلدی کیسے جڑ جاتے ہیں کورونا کال میں دنیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور موڈی نون سٹاپ کام کر رہے ہیں موڈی دیش میں ہر گھر نل یوجنہ کو لانچ کرتے ہیں جنت سے سیدھا سمباد کرتے ہیں جی ٹونٹی دیش کو بھوش کا راستہ دکھاتے ہیں دنیا کو تقنیق کے استعمال سے تیز گتی سے وکاس کا آئیڈیا دیتے ہیں اور اگلے ہی دن کورونا سے کیسے لڑنا ہے اس کا پورا ڈیٹیل پریزنٹیشن دیتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے ناغرک کتنے سنیم کے ساتھ کورونا کی اس مشکل چناؤتی کا سامنا کر رہے ہیں دیش کو آگے بڑھا رہے ہیں ساتھیوں دیش کو پریریت کرنے والے پروتشاہیت کرنے والے ناغرکوں کا نربان سکشہ کے ایسے ہی سمستانوں میں ہی ہوتا ہے لکھ ناؤ انیورسٹی دسکوں سے اپنے اس کام کو بکھ بھی نبھا رہی ہیں کورونا کے سمیں میں بھی یہاں کے چھاتر چھاتر ہوں نے ٹیچر نے انیت پرکار کے سمادان سماج کو دیئے ہے بھارت کی راجنیتی نے وہ دور دیکھا ہے جب سیاسی بھاشن پارمپرک طریقے سے ہوتے تھے لوگوں میں ایسے بھاشنوں کو لے کر اتصکتا نہیں ہوتی تھی لیکن قصصہ نمبر ون سنیے رائے بریلی کا ریل کوچ فیکٹری برسوں پہلے وہاں نیویش ہوا سونس آدھن لگے ماشین لگی بڑی بڑی گوش ریل کوچ بنائیں گے لیکن انیک سالوں تک وہاں صرف ڈینٹنگ پینٹک کا کام ہوتا رہا کپور تھلا سے ڈبی بن کر آتے تھے اور یہاں اسو تھوڑا لیپا پوتی رنگ روگان کرنا کچھ چیزیں ہیدھو درہ ڈال دی بس یہی ہوتا تھا جس فیکٹری میں ریل کے ڈبی بن برنے کا سامر تھا اس میں پوری شمتہ سے کام کبھی نہیں ہوا سال دو ہزار چودہ کے بعد ہم نے سوچ بدلی تور طریقہ بدلا پرنام یہ ہوا کہ کچھ مہینے میں ہی یہاں سے پہلا کوچ بن کر تیار ہوا اور آج ہر سال سینکڑو ڈبے یہاں سے نکل رہے کرونا کال میں موڈی نے نئے زمانے کا کمیونکیشن ڈھون نکال آئے اور موڈی دیرودیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا اداہرن آپ کو دوسرے قصے میں ملے گا ساتھیوں سامر تھکے اپیوں کے ساتھ نیت اچھا شکتی نہ ہو تو بھی آپ کو جیون میں صحیح نتیجے نہیں مل پاتے اچھا شکتی سے کیسے بڑھلا ہوتا ہے اس کا اداہرن دیش کے سامنے کئی اداہرن ہے موڈی وکاس کی بات کرتے ہیں جنتہ ان کی باتوں پر بھروسہ کرتی ہے اور اب تو خود پردھان منطری نے وکاس کا گول پوسٹ بھی دو ہزار ان تیس تک آگے بڑھا دیا ہے اور اس کے لیے ان کے پاس گجرات اور اپنے نیجی انبھاؤ پر آدھارت ایک تیسرا قصہ دی ہے خادی کو لے کر ہماری یہاں خادی کو لے کر جو ایک بات آمان لے کہ میں رہا اُرٹا تھا میں تیرا اُتھائیت رہا ہوں میں اس کے جب میں گجرات میں یہ سرکاروں کے راستے پر تو نہیں تھا تب میں ایک ساماجی کام کرتا تھا کبھی راج نیجی کار کرتا گروپ میں کام کرتا تھا خادی پر ہم گروپ کرتے ہیں چاہتے ہیں خادی کی پرتی بدتا خادی کے پرتی جھکاؤ خادی کے پرتی لگاؤ خادی کی پرتی دی یہ پوری دنیا میں ہو یہ میرے من میں ہمیشہ رہا کرتا تھا جب میں وہاں کا مکھ منتری بنا تو میں بھی خادی کا خوب پرچار پرشار کرنا شروع کیا دو اکتوبر میں خود باجار میں جاتا تھا خادی کے سٹور میں جا کے خود کچھ 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 خریدتا تھا میری سوچ بہت پوزیٹیو تھی نیت بھی اچھی تھی لیکن دوسری طرف کچھ لوگ حتوط سائد کرنے والے بھی ملتے تھے میں جب خادی کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کچھ لوگوں سے اس بیار میں چرچا کی تو انہا کہا کہ خادی اتنی بوری ہے اور اتنی انکل ہے آخر خادی کو آپ ہمارے آج کے یود کی پرموٹ کیسے کر پائیں گے یہ ہی سنتا تھا آپ سوچ ہیں کس طرح کے سجاؤں ملتے تھے ایسی ہی نراش آبادی اپروچ کی وجہ سے ہمارے یہاں خادی کے ریوائیویل کی ساری پوسیبیلیٹیز منز میں ہی مر چکی تھی سماپ تو ہو چکی تھی میں نے ان باتوں کو کنارے کیا اور سکارات مق سوچ دو ہزار دو میں میں نے پورپ اندر میں ماتمہ گاندی چی کی جنم جنت کے دن گاندی چی کی جن میں ہی خادی کے کپڑوں کا ہی ایک فیشن شو پلان کیا اور ایک یونیورسٹی کے ینگ سٹوڈنس کو ہی اس کے جمعباری دی فیشن شو تو ہوتے رہتے ہیں لیکن خادی اور یوت دونوں نے مل کر اس دن جو مجمع جمع دیا انہوں نے سارے پوروگ رہوں کو دوست کر دیا تھا اور بعد میں اس ایون کی چرچہ بھی بہت ہوئی تھی اور اس میں میں ایک نعرہ بھی دیا تھا کہ آج ہا کن دن کے پہلے خادی فور نیشن اگر آپ موڈی کی باتوں کو ڈیکوڈ کریں گے سوشل میڈیا اور ورچول ورڈ میں ان کی لوک پریتا کا وشلیشن کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ لوگوں میں موڈی کا کریز کیوں بڑھ رہا ہے اور موڈی ورودی کی نیند کیوں موڈی جی ڈوول کا ڈی ڈے موڈی 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 موڈی